بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب آج میں آپ کے سامنے سورت فاتحہ کے فضائل اور اس کے فوائد کو بیان کروں گا اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح سورت فاتحہ کے ویسے تو بہت سے فضائل ہیں احادیث مبارکہ کے اندر لیکن میں آج آپ کے سامنے چند فضائل بیان کروں گا موت کے سوا ہر آفت سے حفاظت کا ایک عمل ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صبح و شام کے معمولات میں سے ایک خاص معمول یہ بھی تھا کہ آپ سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد ایک بار صورت فاتحہ کو اور ایک بار صورت اخلاص کو اور ایک بار صورت الفرق کو اور ایک بار صورت الناس کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر خونک مار کے انہیں اپنے بدن مبارک پر پھیر لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد گرامی ہے کہ صبح و شام جو شخص اس معمول کا احتمام رکھے گا موت کے سوا ہر آفت سے محفوظ رہے گا روز روز آملوں کے پھیرے لگانے دم جھاڑ کرانے تعویز گلوں میں لٹکانے اور خون پسینی کی کمائی آملوں پر لٹانے سے بہتر ہے کہ اس چیز کو اپنا اور بال بچوں کا معمول بنا لیں انشاءاللہ کوئی جادو ٹونا کوئی آسے کوئی بندش بلکہ کوئی زمینی اور آسمانی آفت آپ کی دہلیز پار نہیں کر سکے گی اسی طرح شفائے امراض کا ایک معصور طریقہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑ گئے کئی دینوں تک افاقہ نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لائک ہوئی اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا کہ پانی کے ایک بھرے ہوئے پیالے پر چالیس مرتبہ سورة الفاتحہ پڑھ کر اس سے اس کو نہلا دیا جائے یہ عمل کرنے سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شفائیاب ہو گئے یہ حدیث اگرچہ اسنات کے حوالے سے ضعیف ہے لیکن اس میں بیان کردہ علاج جو ہے وہ سو فیصد صحیح ہے تو یہ تھے سورة الفاتحہ کے چند فضائل اور بھی بہت سے فضائل ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو کے اندر بیان کریں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں جزاکاللہ